اسلام علیکم فرنڈز آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے گرمیوں میں سب سے پہلے جو چیز افیکٹیو ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں تیز دھوپ کی وجہ سے گرمی مسکن سیاہ ہونے لگتی ہے ہم اپنے جسم کو ڈھام تو لیتے ہیں لیکن ہاتھوں اور پیروں کو کسی چیز سے ڈھام نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں اور پیروں پر ٹہنی ہو جاتی ہے ہمارے فیس کی رنگت تو فیر ہوتی ہے پر ہمارے ہاتھ پیر سیاہ دکھتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر ٹہننگ ہو گئی ہے ہاتھوں کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے آپ کے ہاتھ دل ہو گئے ہیں بہت سی ریمڈی یوز کر چکے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا میری یہ ریمڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریمڈی کے یوز کرنے سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی ٹہننگ ختم ہوگی رنگت گوری ہوگی کالا پن دھور ہو کر آپ کے ہاتھ پیر نرموں ملائم اور سوفٹ ہو جائیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا تو چلے اپنی ریمڈی کو تیار کرتے ہیں اس ریمڈی کا ریزلٹ بہت ہی حیران گن ہے سب سے پہلے میں ایک چمچ براؤن شگر یعنی شکر کا لوں گی یہ آپ کے ہاتھوں کا سیاہ پن دھور کرنے میں ہلپ کرے گی اب میں ایک چمچ دہی کا لوں گی دہی آپ کی سکن کو لائٹن اینڈ بریٹن کرنے میں ہلپ کرے گی اب اگلا انگریڈینٹ جو میں لے رہی ہوں وہ پتی ہے آپ پتی کا ہاف تی سپون لیں گے یہ چائے کی پتی ہے یہ آپ کے ہاتھ ہو اور پیروں کی ڈٹ سکن کو ریموو کرنے میں کافی ہلپ کرے گی آپ کی سکن کو صاف شفاف میٹن کلین بنا دے گی اب میں ہاف تی سپون بیکنگ پاورڈر یعنی میتھا سوڈا لوں گی اب میں ہاف تی سپون کے قریب لیمن یوز کروں گی لیمن ہماری سکن کو نیچرو بلیچنگ ایفیکٹ دے کر ہماری سکن کو بریٹ بناتا ہے اب ان سب چیزوں کو کس سپون کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو اتنا اچھے سے مکس کر لیں کہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں لے جی اب ہماری ریمڈی بلکل تیار ہے اور اب اس کو اپنے ہاتھوں پر اچھے سے لگا لیں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بہت اچھے سے لگا کر پانچ منٹ کے لیے مساج کریں ایسا کرنے سے آپ کی سکن کی ڈیڈ سکن ریموف ہوگی یہ ریمڈی آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی کالی لیئر کو اتار دے گی یہ بہت ہی اثر دار ریمڈی ہے اس کے ایک بار کے یوز سے آپ کو بہت ہی واضح ریزلٹس ملیں گے اس ریمڈی کے ایک بار کے ہی استعمال سے آپ کی سکن بہت سوفٹ اور نرمو ملائم ہو جائے گی اگر آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کی نشانات ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے پانچ منٹ کے مساج کے بعد اپنے ہاتھوں کو سادے پانے سے بہت اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد کوکنٹ آئل لگا لیں یا کوئی سا بھی موسٹریزر اپلائے کر لیں اس ریمڈی کو ویک میں دو مرتبہ ضروری یوز کیجئے گا آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے یہ ریمڈی بہت ہی کمال کی ریمڈی ہے ایک بار کے اس نوال سے آپ کو حیران خون ریزلٹس ملیں گے اس ریمڈی کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سائیڈی پیٹ نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ